نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خاص دلچسپی لی جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے اور جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دعالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد کبا کی تعمیر فرمائے کوئی ایک ہجرہ نہیں ابھی بنایا ابھی یہ تیہ نہیں کیا کہ میں نے مدینہ کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے کہاں رکنا ہے سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی مسجد مکمل ہو گئی سرکار کا قیام تھا جنابی ابو یوب انساری کے گھر میں تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا دو یتیم بچوں کی زمین تھی فرمائے یہ زمین مجھے دے دو اس میں میں مسجد بناوں گا ان دو یتیم بچوں نے از کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں مسجد بنا لیں فرمائے یوں نہیں بھئی پیسے دیں گے اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی عصیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے وہ یتیم بچے ہیں ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے تو فرمائے تمہیں پیسے ملیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان گنی جیسے مالداروں کی ذمہ لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے وہ پیسے ان بچوں کو دیئے یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی اب چونکہ مسجد قبا بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز بڑھ کے مسجد قبا تشریب لے جاتے اس مسجد کی آبادکاری میں غزور دلچسپی لیتے شوق تھا سرکار کو اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قبا میں آکے دو رکت نفل پڑے اللہ کے رسول کا بادہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے مسجد قبا بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے دن کو جائیں رات کو جائیں حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں ہر قسم کی خوشبی یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی عجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی یہ اب شوق دیکھیں مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں عصہ لیا حضور پتھر اٹھا کے لاتے مسجد کی تعمیر میں کام کرتے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کہ کی اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت امار بن یاسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھاتے تھے تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لارے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا یہ بخاری کے لفظ ہیں سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت امار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنے جور گئے دی کی اتنی دلچسپی ہے اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے یہ دلہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے